اسلام علیکم فہمیدہ فیشن بوٹیک میں آپ کو خوش آمدید میں آج آپ کو ساتھ سال کی بچی کے فروگ کٹنگ کرنا دکھا رہی ہوں جو کہ بہت سٹائلش فروگ ہے اس پر ایک گوٹے کا کام کروانا ہے بعد میں پہلے ہم اس کی پینل کٹنگ کر کر اور بوڈی انگرکھا سٹائل کی بنائیں گے تاکہ یہ خوبصورتی میں بہت پیاری لگے اور گھیر میں ہم نے یہ والی پائپن نکالنی ہے اور انگرکھے میں ہم جو انگرکھے کا سٹائل بناتے ہیں اس میں پائپن فرنٹ والے حصے میں لگائیں گے اور سلیوز کے آگے گوٹے کام ہوگا گلے میں یہ پائپن لگائیں گے یا سمپل گلہ بھی بنائیں گے لیکن فرنٹ کے انگرکھے میں اور گھیر میں ہم نے پائپن لگانی ہے یہ ہمارے پاس تین فروگ ایک ہی سائز کے ہیں اور ہم نے تینوں فروگ کی کٹنگ کرنی ہے میں آپ کو اس کی کٹنگ کا طریقہ بتاتی ہوں کیونکہ ہم نے ٹوئنٹی ایٹھ انچ کی فروگ تیار کرنی ہے گوٹے کی کام کی پٹھانی فروگ تھوڑے سے لانگ بھی اچھے لگتے ہیں ہم نے پہلے ایٹین ایٹین انچ کی گھگرییں پرنٹ اور بیک کی لے لینی ہے اس میں سے ہم نے پینل کٹنگ کرنے کیونکہ ہم نے ٹین انچ کی بوڈی لینی ہے ہم نے ایٹین انچ کی گھگری لے لیں گے پرنٹ اور بیک کی اور پینل کٹنگ کریں گے ہم سلائی کا مارجن رکھے اس کو نائنٹین انچ رکھیں گے تاکہ ہماری پینل کٹنگ ہونے میں تھوڑا سا اونچا نیچا ہو جائے تو کوئی بات نہیں یہ دیکھیں نائنٹین انچ ہم نے کٹنگ کرنا ہے اس طرح سے کیونکہ پینل کی جب ہم کٹنگ کریں گے تو اس کے گھوم آٹومیٹک لی زیادہ ہو جائیں گے نیچے سے اور اوپر والی سائیڈ کم اوپر کی اگر آپ کا تھوڑا سا ہی پینل زیادہ ہوگا تو ہلکی سی چننٹ دے دیں اگر آپ مکمل پورا پورا رکھنا ہے تو وہ بھی بہت پیارا لگے گا ہلکی سی چننٹ والا بھی بہت اچھا لگے گا بہت ہی سیمپل کٹنگ ہے بہت خوبصورت فراغ لگے گا آپ کی بچی کا پہنا ہوا ہوسٹ ٹائلش لگے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے فرنٹ اور بیٹ کے یہ اس طرح سے پیس کر لیے اور ہم نے پینل کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے یہ دیکھیں سلائی کا مارجن رکھ کر ہم جو درمیان کا جو تیرہ ہوتا ہے یہ ہم اس طرح سے ایسے لیں گے اگر آپ نہیں بھی لیں گی تو ایک بل سارے پینل لے لیں تاکہ پتا نہ چلے کون سا درمیان کا ہے اور کون سا اینڈ کا تو ہم اس کی کٹنگ کچھ اس طرح سے لیں گے یہ اوپر اور نیچے کی فٹنگ ایک جتنی نشان سے اندازے سے لے لیں اگر یہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے تو ہم سلائی گھم بھی رکھ لیں گے سلائی زیادہ کر دیں گے پینل میں ساری کپڑے کو پہلے ایک سا آپ رکھ لیں تاکہ ہماری پینل کوئی کم یا زیادہ نہ کٹے آپ چاہیں تو ان چار پیس کے تین پیس بھی کر سکتی ہیں اس طرح سے ایک دو تین لیکن ہم چار چار ہی کریں گے تاکہ ہماری پینل بہت اچھے سے کٹ جائیں ہم ادھر سے دھائی انچ کا لیں گے اور اس سائیڈ سے بھی دھائی انچ کا یعنی ٹو اینڈ ہاف یہ ایسے اور پھر ہم نے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے سارے پینل کو یہ میں ایک فروگ کی کٹنگ دکھا رہی ہوں آپ کو کپڑا بہت سارا تھا اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے تین فروگ کٹنگ کرنے ہیں اب اس طرح سے یہ ہماری دیکھیں کتنی سائی پینلز کٹنگ ہو گئی ہم سب کو کٹنگ کر لیں گے الگ الگ کر لیں گے تاکہ ہماری سلائی کرنے میں آسانی ہو ایک جیسی پینل بہت اچھے لگتی ہیں نہ کہ کوئی کم کوئی زیادہ دیکھیں اس طرح سے ساری پینلز کو الگ الگ کر لیا ایک سائز کی بنانے کے لئے اب آپ یہ چیز کا خیال کریں کہ یہ سیدھا حصہ اور ریب والے حصے میں نشان لگا لیں لازمی ریب والے حصے میں نہیں تو مسٹیک ہو جاتی ہے لگانے میں اکثر جو کہ ہمارے فروگ اچھا نہیں لگتا بہت برا کلییں جڑ جاتی ہیں ایک سائیڈ سے لٹک جاتا ہے اور ایک سائیڈ سے سیدھا رہتا ہے یہ ہمیشہ نشان ضرور لگا لیں ریب والے حصے میں یہ والا جو ریب کا حصہ ہے کیونکہ ہم نے پینلز کو اس شیپ میں سلائی کرنا ہے ایک ریب کا حصہ ہوتا ہے اور ایک سیدھا یہ اس طرح سے ہم پینل کی سلائی کرتے ہوئے جائیں گے یہ چار چار پینل کو اٹھا لیں گے یہ دیکھیں ایک دو تین چار یعنی یہ فور فور پینلز ہم الگ کر لیں گے ایسے اور کوشش کریں اس سلائی کرتے ہوئے کناری جو ہے پوری سلائی میں چلی جائے اس طرح فور یہ رہ گئیں اور ایسے اور یہ ایسے سلائی زیادہ زیادہ نہ کریں صرف کناری کناری والا حصہ ہی کریں کیونکہ یہ فٹنگ پھر بہت کم رہ جائے گی دیکھیں پوری پوری جتنے آپ کی بیسٹ ہے بچی کی فروگ کی آپ کو اتنی ہی ملے گی ہم نے چودہ رکھنی ہے سلائی کے بعد یہ تقریباً فورٹین نینچی ہی رہ جائے گی یہ دیکھیں میں نے سلائی کماردین اوپر نینچے رکھ لیا ہے اس طرح سے اور پینل جڑنے کے بعد ہلکی سی ہم نے کٹنگ بھی کرنی ہے یہ ہم ریلے کی طرح بہت پیارے سٹائل سے لگے گی اور نیچے سے سلائی ہونے کے بعد ہم نیچے پہلے اس کو بیلنس میں کٹنگ کریں گے اور پھر یہ چھوٹی سی پائپیں ہم فرنٹ اور بیک پہ لگا دیں گے اب یہ پینل کٹنگ کرنے کے بعد میں آپ کو سلائی کرنے کے بعد یہ پینل دکھاؤں گی کہ دیکھیں ہم نے کس نے کیسے اس کی سلائی کر لی اب میں آپ کو باڈی کی کٹنگ بھی دکھا دیتی ہوں لیکن اس چیز کا پہلے خیال کر لیں آپ جو جو تھوڑی تھوڑی سی کناری والا حصہ ہے یہ ریب والا کٹنگ کر لیں پہلے تو بہتر ہے نہیں تو بعد میں بھی ہو جاتا ہے یہ کہ ہم ریلے کی طرح بہت پیارا لگے گا اگر بعد میں آپ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اب میں باڈی کی کٹنگ کرنے لگی ہوں باڈی میں نے تیار ٹین انچے رکھنی ہے اور اس کے لیے میں نے 11 انچ سلائی کا مارجن لے کر 11 انچ باڈی لینی ہے سیمپل طریقے سے میں پہلے فرنٹ اور بیک اکٹھا ایک جیسا کٹنگ کروں گی بیک پہ تھوڑ چھوٹا سا سلٹ ہم کھولیں گے اس طرح سے کیونکہ بڑی بچی ہوگا زیادہ ہم اپن پھول نہیں رکھتے یہ 11 انچ کی میں نے بڑی لے لیا ہے سلائی کے بعد یہ ٹین انچ رہ جائے گی اور ویسٹ ہم نے ٹھوٹین انچ رکھنی ہے لیکن ہم تھوڑی سی سلائی کا مارجن رکھیں سکسٹین یہ رکھیں گے تاکہ ہماری سلائی کے بعد ٹھوٹین رہ جائے اور اس کا سات سال کی بچی کا عمومن تیرہ بھی 11 انچ کا ہی ہوتا ہے یا 10 انچ کا اتنا زیادہ بڑا نہیں کیونکہ دو سال سے چھ سال تک کی بچی کا دس گیارہ بارہ سے زیادہ تیرہ نہیں رکھتے یعنی شولڈر بہت بورا لگتا ہے لٹکا ہوا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ایسے کٹنگ ہو جائے گی یہ فرنٹ اور بیگ کی سمپل طریقے سے میں کٹنگ کر رہی ہوں اس کا گلہ یہ فرنٹ اور بیگ کا کیونکہ اس کے سلیوز ہم نے بیل باٹم سٹائل کے تھوڑے سے لوس کٹنگ کرنے نہ کہ فل بیل باٹم ہم رہلا نہ ہی ہم نے کوئی سیمپل سا سٹیٹ ہم گلہ اس کا ہلکا سا وی کٹنگ کریں گے چھوٹا سا ایسے اور بیگ کا سلیوز لازمی کھولیں گے تاکہ سر میں آسانی سے گلہ آ جائے اب میں نے فرنٹ کے پیس کو ایسے رکھنا ہے اور اس کے لیے یہاں تک کا پیس میں نے لینا ہے اس کی کٹنگ ایسے ہوگی اور ایسے اس میں بھی پائپن لگ جائے گی اور یہاں ڈوری لگے گی گوٹے جیسی اور باقی کام ہو جائے گا سلیوز پہ اور نیچے جو ہم نے پینل کی خدری کٹنگ کی ہے اس پر ہم پہلے سلیوز کی کٹنگ کر لیں گے جو سائیڈ سے کپڑا بچے گا وہ ہی بوڈی میں استعمال کریں گے تاکہ زائے نہ ہو سلیوز ہم نے تیار 11 انچ یعنی 11 انچ کا رکھنا ہے اور اس کے آگے ہم نے گوٹے کا کام کروانے 11 انچ کا ہو گیا اور اس میں فرنٹ بیک ہم نے 12 انچ یعنی 12 انچ کے لیے ہیں اگر آپ نے تھوڑے سے لوز نیچے سے رکھنے ہیں تھوڑے سے ایکسٹر کر لیں 13 انچ کے یعنی کہ 26 انچ کے ہو جائیں گے اس طرح سے یہ ہماری سلیوز کی کٹنگ اس طرح سے ہوگی ہلکی سی ایسے زیادہ لوز نہیں نہ ہی زیادہ بہت زیادہ بیل بوٹم اس کی کٹنگ ہم ایسے کر لیں گے ہم نے بچی کی زیادہ نہیں ہوتی ہے کاندے کی کٹنگ یہ دیکھیں نیچے سے تھوڑا حلوز اور اوپر سے تھوڑا سا فیٹ یہ ہمارے اس کی سلیوز کی بھی کٹنگ ہوگی اب جو یہ کپڑا بچا اسی میں سے میں نے بوڈی کی جونگ رکھا سٹائل ہے ہوں لوں گی تاکہ ہمارا کپڑا زائع نہ ہو ہم اسی میں سے ایسے رکھیں گے ہم جو سیدھا پیس رکھنا ہے ہم نے رکھنا ہے اس سیڈ لیکن میں صرف سائز لے کر دیکھ رہی ہوں کہ سائز ہمارا پورا ہوگا کہ نہیں جو یہ اوپر کی پٹھییں ہیں یہ ہماری پائپن بغیرہ میں گلے میں اور جگہ بھی کام میں آ جائیں گی پجامے میں کیونکہ اس کے ہی ٹراؤزر بنانے ہیں اگر کم رہ جائے کپڑا تو ہم اس میں ہی استعمال کر لیتے ہیں یہ زائع نہیں ہوتا بلکل بھی اس طرح سے بھی یہ ہم نے جو اوپر کا پیس لگانا ہے یہ ہم تھوڑا سا کم رکھیں گے ایسے کٹیم کرتے ہوئے یہ دیکھیں اس کی گلائی ایسے پٹنگ کریں گے اس گلے میں بھی جو ہم نے آپ کو پائپن دکھائی ہے یہ باریک نکالنی ہوگی ہمیں ایسی کیونکہ ہم نے گوٹے کا کام کرانا ہے گوٹے والے کام میں بھی ہم نے اسی رنگ کا تھوڑا سا ٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں بھی پائپن الگ سے نکالنی ہے اور یہاں تک اور پھر یہاں دوری بن جائے گی اس کی ہلکی سی گلائی اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کونہ پائپن میں اکثر اچھا نہیں بنتا اب یہاں دوری بن جائے گی اس طرح سے ہمارا انگرکھا سٹائل گوٹے والا پراہ بہت جلدی سے سلائی بھی ہو جائے گا اور کٹنگ بھی ہو جائے گا اس کا کام سلائی کے بعد گوٹے کا کام ہونے کے بعد بھی آپ کو بہت خوبصورت لگے گا صرف میں آپ کو اس کی کٹنگ دکھائی ہے اور سینے کے بعد دکھاؤں گی کیونکہ گوٹے کا کام بہت ٹائم لے گا وہ آپ کوئی بھی لیس بھی لگا سکتی ہیں وہ میں لیس رکڑ بھی دکھا دوں گی آپ کو صرف اس کے سلائی کے بعد میں پینل جوڑنے کے بعد آپ کو پیٹی کیار کر کے دکھاؤں گی کیونکہ بازو کے آگے بھی پائپن ہی لگانی ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ اچھی لگے سمجھا آگئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا میری ویڈیو ہمیشہ لائک کا تھم جو ہے اوپر کی سائیڈ ہوتا ہے نیچے کی سائیڈ نہیں اکثر لوگ لائک میں نیچے والا تھم بھی کر دیتے ہیں جو کہ میری ویڈیو ان لائک ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو پسند آئے میری ویڈیو تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سے ضرور بتائیے گا کہ میں کٹنگ کا آپ کو جو طریقہ بتاتی ہوں آپ کو آسان لگتا ہے کہ نہیں اور یہ دیکھیں ہم نے پینل کٹنگ جو کی تھی ایسے جوائنٹ کر لی ہے اور یہ پروگ ہم نے مکمل کر لیا ہے پائپنگ گھیر میں ترہاں سے کنٹراسنگ میں کیونکہ اس پہ گوٹے کا کام ہوگا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا یہ پتھانی فروگ سے بھی زیادہ خوبصورت سٹائل لگے گا کیونکہ پینل کٹنگ میں نیا سٹائل ہے جو کہ بچیوں کو عید پہ پہنے ہوا بہت پیارا لگے گا سمر فروگ دیکھیں انگرکھا سٹائل ہوگا اور اس پہ یہاں ڈوری بن جائے گی پیاری سی فینسی اور یہاں ہلکا سا گوٹے کا کام ہوگا تو اس سٹائلش پتھانی فروگ سے بھی زیادہ خوبصورت لگے گا یہ بیل بٹم فروگ بازو ہیں اس میں بھی آگے گوٹے کا کام ہوگا اب یہ ہم نے فروگ کی کٹنگ آپ کو سٹائل دکھایا ہے یہ ایک آئیڈیا کے طور پر دیکھیں ایسے کام کر کے بھی آپ گوٹے کے کام کروا سکتی ہیں بہت سٹائلش فروگ لگ رہا ہے اور پہننے کے بعد بھی یہ بہت پیارا لگے گا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سٹیچنگ کوئی بہت مشکل نہیں پینل کٹنگ کر کے آپس میں جوڑے ہیں اور پائپن لگا لی ہے سمپل سی باڈی ہے ان کی سلائیوں کا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا سلائی کرنا بہت آسان ہے عید کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو سب چیزوں کی سلائی بھی دکھاؤں گی اکثر لوگ کہہ رہے ہیں آپ سلائی نہیں دکھا رہی ہیں رمضان کے مہینے میں بہت کم کام ہو رہا ہے سلائی کا تو اس لئے کم ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو رہی ہے اتنا بولا نہیں جاتا کیونکہ اس میں ہر بات پھر سمجھانی پڑتی ہے اگر کوئی غلطی ہوگی بتانے میں سمجھانے میں تو پلیز معاف کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھنا کیونکہ اس میں گوٹے کا کام ہونے کے بہت ٹائم لگے گا آپ کو اتنے ایک آئیڈیا مل جائے گا آپ لیسز بھی لگا سکتے ہیں اس سٹائل میں کافی پیاری پیاری بزار میں لیسز آئے میں اوکے جی اللہ حافظ